اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین زندگی میں بھول کر بھی پات چیزیں یہ مت کرنا ورنہ آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی لاکھ کوشش کرنے کے باوجب دی بھی آپ کی زندگی خوشحال نہیں رہے گی بلکہ اتنی پریشانی اور اتنی زلط کی زندگی گزرے گی نہ آپ کو دنیا میں عزت ملے گی نہ مرنے کے بعد آپ کو عزت ملے گی وہ کون سی پات چیزیں ہیں جس کو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ابھی تک میں اس چیز کو کیوں کرتا رہا انشاءاللہ وہ پات چیزیں آپ چھوڑ دیں گے اور آپ کی زندگی انشاءاللہ خوشحال بن جائے گی ورنہ آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ شورت ملے گی کوئی چیز نہیں ملے گی بلکہ زلت ہی زلت ملے گی وہ کون کی پات چیزیں ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکن کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلو آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نے ایک مقاسد کو پورا فرمائے آمن سو مامین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آپ وظیفہ ضرور کیا کریں آج وظیفہ نہیں بتائیں گے آپ کو پانچ چیزیں آپ کو بتائیں گے جس کو آپ زندگی میں چھوڑنا پڑے گا ورنہ آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی جن لوگوں نے یہ چیزیں کیے جن مرد عورت نے یہ چیزیں کی اس کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے سب سے پہلی چیز کیوالیدین کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے ماں آپ کو اف تک نہ کھو اگرچہ وہ لاشت عمر تک پہنچ جائے دنیا سے رخصت ہو جائے اپنے ماں آپ کو بلکل تکلیف نہ دو پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھائی یا بہنیں ایک مومن دوسرے مومن میں جھگڑا لگاتے ہیں یعنی ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کر کے وہ دونوں میں لڑا دیتے ہیں ایک مومن میں تفرقہ پیدا کرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بہت زیادہ ناخش رہتا ہے اور اس کو بہت سخت سزا دے گا اور ایسے لوگوں کی نہ لوگ دنیا میں عزت کرتے ہیں نہ مرنے کے بعد کرتے ہیں یہ دوسری چیز تھی تیسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگ سے اللہ بے حد ناراض رہتا ہے جو لوگ جھوٹ چگلی دگا فساد یہ کرتے ہیں اللہ اس کو بپناہ زلت دیتا ہے دنیا آخرت دونوں جگہ یہ تیسری چیز یہ ہے چوتھی چیز یہ ہے جو بھائی شراب پیتے یا تاری کرتے یا نشا کوئی نشا والی چیز جو بھی نشا والی چیز ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں چوتھی چیز ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بپناہ زلتوں سے یہ کر دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بپناہ زلت سے اس کو بھر دیتا ہے یعنی نہ دنیا میں کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے نہ مرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اور اس کو سخت سزا دے گا یہ چوتی چیز ہے پانچمی چیز ہے جو بھائی یا جو بہنے نماز نہیں پڑھتے اللہ مومینوں پر نماز فرض قرار دیا گیا ہے ہمارے پاس چوبیس گھنٹہ وقت ہے لیکن چوبیس گھنٹہ میں پانچ وقت نماز نہیں پڑھتے تو یہ ہماری بہت ہی افسوس کی بات ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اسی وجہ سے مسلمان آسکمزور ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم و سیتم گھائی جا رہی ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ نماز پڑھیں یہ پانچویں چیز سب سے اہم اور سب سے بہترین اور سب سے مضبوط چیز یہ ہے یہ پانچوں میں سب سے مضبوط نماز پڑھا رہا تو نماز بلکل نہ چڑھے جیسا کہ ہم ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جارہا ہے بات اچھی لگی ہوگی تو عمل کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بلائکون کو دبا دیتا کہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنس سکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ